سردیوں کے موسم میں سانس کی متعددی بیماریاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں جس میں عالمی صحت کے اداروں سمیت دنیا کے لیے خطرے کی گھنڈی بجھ جاتی ہے کیا سانس کے انفیکشن کے زیادہ واقعات نئی متعددی بیماریوں یا معلوم شدہ پیتھوجنز کی وجہ سے ہیں؟ سانس کے انفیکشن کے حالیہ واقعات عام وائرس جیسے انفلینزا وائرس، رینو وائرس، سانس کے سینشل وائرس یا آر ایس وی ایڈونو وائرس کے باعث پیدا ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بیکٹیریا جیسا کہ مائیکو پلازما نمونیا بھی سانس کی نالی کے انفیکشن کے لیے ایک عام وجہ ہے مونیٹرنگ کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ فیلحال پھیلے ہوئی شدید سانس کی بیماریاں سبھی معلوم پیتھوجنز کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کے علاج کے طریقے موجود ہیں اور کسی نئے وائرس یا بیکٹیریا کا پتہ نہیں چل سکا جو نئی متعددی بیماریوں کا باعث بنا ہو چین کو ایک مثال کے طور پر لیتے ہوئے مختلف ممالک نے اسی طرح کی روک کام اور کنٹرول کے اقدامات بھی کیے ہیں چین کے محکمہ صحت کے حکام فال طور پر سردیوں میں سانس کی بیماریوں کی نگرانی اور جائزہ لے رہے ہیں جس میں طبی وسائل کی تسخیص کو بہتر بنانے علاج کے عمل کو بہتر بنانے اور روایتی چینی عدویات یعنی ٹی سی ایم کے کردار کو بڑھانے پر توجہ دی جا رہی ہے اقدامات میں طبی خدمات کی فراہمی میں اضافہ خاص طور پر وہ بچے جن کا علاج معلجہ رہ گیا ہو ان کو خدمات فراہم کرنا خدمات کے اوقات میں توسیع اور طبی دیکھ بھال تک عوام کی بہتر رسائی کے عمل کو آسان بنانا شامل ہے ٹی سی ایم کے استعمال اور سردیوں میں سانس کی عام بیماریوں کی روک تھام اور علاج کے لیے چینی اور مغربی عدویات کے طریقوں کو ملانے کی حوصلہ فسائی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ انفلوینزا اور دیگر ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں بیماری کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اہم گروپوں جیسے بزرگوں اور بچوں کے لیے ابتدائی ویکسینیشن کو ترجیح دی جائے گی سانس کی بیماریوں کے اچانک سے بہت زیادہ پھیلنے کا ذریعہ کیا ہے دنیا بھر کے ممالک نے وبائی مرس کے باعث پابندیاں ختم ہونے کی سبب سانس کی بیماریوں جیسا کہ آر ایس وی میں بہت اضافہ دیکھا ہے اس رجحان کو ایمینیٹی ڈیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور دو ہزار بائیس سے عالمی سطح پر مہرین سہت کی طرف سے امریکہ سمیت مختلف ممالک میں ان میں اضافے پر بحث اور گفتگو کی جا رہی ہے ایمین ڈیٹ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وبائی امراض سے بچاؤ کے سخت اقدامات کے تحت لوگ ماسک پہن کر اور اشتماعات کو کم کر کے پیتوجینک مایکرو آرگنزم جیسے پیتوجینز جو سانس کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں کی روک تھام کر سکتے ہیں اس طرح آبادی میں ان لوگوں کا تناسب بڑھتا ہے جو ان مایکرو پیتوجینک آرگنزم کے خلاف قوت مدافت نہیں رکھتے وبا کی روک تھام اور کنٹرول کے اقدامات کی منسوخی کے باعث ان پیتوجینز کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں اس وبا کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے سانس کی بیماریوں کا پھیلاؤ حقیقت میں ایک بہتر تفہیم اور مناسب اقدامات کا تقاضہ کرتا ہے اور کوئی بھی ملک اس سے مستثنہ نہیں ہے اب تک عالمی سطح اور W.H.O اور ماہرینِ صحت ایک ہی صفحے پر ہیں اور وہ یہ کہ اس حوالے سے بنائے گے ایسو پیز یعنی ذاپتوں کی پیروی جاری رکھیں اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ کوئی بھی دوسری وبا کے لیے تیار نہیں ہے اور ان میڈیا اور افراد سے بھی سوال کریں جو خوف و حراس پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں موسیقی